اپر کے اوپر اگر آپ کو انویٹیشن نہیں آرہے اور آپ کو ڈاؤٹ ہو رہے کہ آپ کی پروفائل کبھی رینک ہی نہیں کرے گی یا آپ کو اپر کی پروفائل کی رینکنگ کے اندر ایشو آرہے اور آپ کو آرڈر لینے کے اندر مشکل ہو رہی ہے تو آپ کی ساری مشکلات کا حل آج میں اس ویڈیو کے اندر کروں گا اور خالی آپ کو ڈیٹیل میں اوریلی چیزیں نہیں بتاؤں گا بلکہ اپنے پی سی کی سکرین شیئر کر کے آپ کو پریکٹیکلی ساتھ میں چیزیں امپلیمنٹ کر کے دکھاؤں گا کہ کن کن چیزوں کو آپ کو مدے نظر رکھنا ہے کن کن چیزوں کو آپ کو خیال رکھنا ہے اور کیسے آپ چیزوں کو ایڈٹ کر کے اپنی پروفائل کو ہائیلی اپٹیمائز کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ کی پروفائل لینکنگ میں آئے گی اور آپ کو اپر کے اوپر زیادہ انویٹیشن آنا شروع ہوں گے اور دیفنیٹلی جب آپ کو انویٹیشن آتا ہے تو آپ کے آرڈر لینے کی چینسز بھی بڑھ جاتے ہیں اور سب سے مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو اپر کے اوپر انویٹیشن آتا ہے تو یہ میس کہ آپ کو کنیکٹس بھی یوز نہیں کرنے پڑیں گے کیونکہ کنیکٹس آج کل بہت ایکسپنسیو ہو گیا ہیں کمپیٹیٹیو بیڈنگ ہو گیا ہیں مینز یہ کہ اگر آپ کسی جوب پر اپلائے کرتے ہیں تو لوگ زیادہ کنیکٹس اپلائے کر کے ٹاپ اپنا پرپوزل رینک کرواستے ہیں تو کیا ہی بات ہو جائے کہ اگر آپ کو پرپوزل خود لکھنا بھی نہ پڑے اور کلائنٹ آپ کو انوائٹ کر دے تو یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ تھوڑی ویڈیو لمبی بھی ہو سکتی ہے ویڈیو کے ساتھ میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ انیلیسز کروں گا آپ نے کوشش کر رہی ہے کہ ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کچھ چیزوں کو آپ مس کر جائیں تو زائر سی بات ہے جب آپ کسی چیز کو پروپرلی آپٹیمائزی نہیں کر پائیں گے چیزوں کو سٹریٹیجیز کو پروپرلی امپلیمنٹی نہیں کر پائیں گے تو آپ کو ویسے ریزلٹس نہیں ملیں گے چاہے آپ بگنرز ہیں چاہے آپ پرو لیول کے فریلینسر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بنی ہے اسلام علیکم تو کیسے آپ لوگ Welcome back to my YouTube channel This is Mohamed Jawaad Nawaz تو آپ کا بھائی آپ کا بغیر ٹائمز ہے اب آپ کو تھوڑا سا اپنی سکرین کی طرف لے کے جائے گا سکرین پہ جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں موٹی موٹی بتا دوں جو کہ اپر کی پروفائل اپٹیمائزیشن میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پروفائل کا جو ٹائٹل ہے وہ اپٹیمائز ہونا چاہیے آپ کی جو پروفائل کی ڈسکرپشن ہے وہ اپٹیمائز ہونا چاہیے 3rd نمبر پہ آپ کے پاس یہ آتا ہے کہ آپ نے جو نیچے سرٹیفکیشن، ایڈکیشن اور تیسٹیمونیل لکھیوں میں یہ 3 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہائیلی اپٹیمائز ہونا چاہیے تو ابھی چلتے ہیں میری سکرین کی طرف Okay guys welcome back to my screen تو بغیر آپ کا ٹائم زائی کی میں آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم لوگ اپر چلا دیتے ہیں تو یہ میں نے اپر کو اپن کر لیا ہے اپنے پاس موزیلا فائر فاکس میں سب سے پہلے میں نے کچھ چیزیں نو ڈاؤن کر کے رکھی ہوئی کہ کیا تین چار وہ میجر پوائنٹس ہیں جب آپ نے اپر کی پروفائل اپٹیمائز کرنی ہے تو ان کو ذہن میں رکھنا ہے تو سب سے پہلے آجاتا ہے پروفائل ٹائٹل یہاں پہ پروفائل ٹائٹل آجاتا ہے ہمارے پاس پھر پروفائل ڈسکرپشن آجاتی ہے ایکسپیریئنس سیٹیفکشن ان دو چیزوں کو خاصا اور بہت سے لوگ اگنور کرتے ہیں زیادہ تر لوگ فوکس کرتے ہیں پروفائل ڈسکرپشن کے اوپر اور ٹائٹل میں بھی آپ لوگ بہت بڑی غلطی کر رہاتے ہیں اب سب سے بڑا سین یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر کسی بندے کو کوئی ایک کنٹینٹ رائٹر ہائر کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں کنٹینٹ رائٹر کنٹینٹ رائٹر بندے کو ہائر کرنا ہے تو وہ افر کے اوپر جا کے کنٹینٹ رائٹر سرچ کرتا ہے اب کنٹینٹ رائٹر ایک بہت ہی جینرل قسم کی بیسیک قسم کی ٹرم ہے ٹھیک ہے اب بیسیک قسم کی ٹرم ہے ہر ٹائپ کے رائٹر نے کنٹینٹ رائٹر کہیں نہ کہیں پروفائل کے اندر لکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے رینکنگ کے اندر آپ کو بہت زیادہ ایشو آسکتا ہے کیونکہ ان کی پروفائل پر ریویوز بھی ہیں کافی زیادہ زیادہ ان کی ارننگ ہوئی ہے آپ کی پروفائل ٹوٹلی فریش ہے اس کے پر کوئی ریویو نہیں ہے تو آپ بلکل جینرل قسم کے کی ورڈ کے اوپر رینک نہیں کر سکتے سٹارٹ میں جب آپ کی سٹارٹنگ پروفائل آپ کی پروفائل پر ریویو نہیں ہے آپ نے اپنی نش ہے فرزامپل آپ کی نش ہے کنٹینٹ رائٹنگ تو آپ نے اس کنٹینٹ رائٹنگ کو نیرو ڈاؤن کر لینا ہے اب اس کو نیرو ڈاؤن کیسے کر سکتے ہیں نیرو ڈاؤن فرزامپل آپ لکھ لیں یہاں پہ کر دیں ٹیک آرٹیکلز اب ٹیک آرٹیکلز آپ اس کو کر دیں گے اب بہت کم ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنی گک کے ٹائٹل کے اندر ٹیک آرٹیکل ڈالا ہوگا اب اپنے ایک چیز یاد رکھنی ہے پروفائل کے ٹائٹل کے اندر یہ دو چیزیں آپ نے جو بھی پروفائل کا ٹائٹل لکھنا ہے وہ آپ نے پہلی لائن اپنی پروفائل ڈسکرپشن کے اندر لازمی لکھنی ہے اور پروفائل کے ٹائٹل کے اندر بچونکہ آپ کی پروفائل ابھی نہیں ہوئے تو آپ نے اس کے اندر لو کمپیٹشن کیورڈ ڈال لے ہیں وہ کیورڈ جو لوگوں کی یہ پروفائل کے ٹائٹل کے اندر نہ ملے ظاہری سی بات ہے جب لوگوں نے پروفائل اور وہ کیورڈ آپ نے پروفائل کی اپنے ٹائٹل میں بھی ڈالے ہیں ڈسکرپشن میں بھی ڈالے ہیں تو اس میں آپ لوگ سرچ میں آجیں گے فار اگزامپل آپ کا مجر کیورڈ جو آپ نے نیرو ڈاون کیا آپ کہتے ہو کہ آپ ٹائٹل اور گیمنگ ڈالے ہیں آپ نے یہاں پہ ٹائٹل ٹائٹل آپ نے اس کو دیکھ لے ہیں لوگوں نے اس کو ٹائٹل اور ڈسکرپشن کے اندر نہ لکھا لوگوں کی پروفائل کر لے جس طرح یہ بھائی ہے میں نے اس کی پروفائل اوپن کر لیا ہے اور نیچے یہ کرسچن نام کا بندہ پڑھا ہے تو اس طرح آپ نے پہلی چار پانچ پروفائلز نکال لے ہیں اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے ڈسکرپشن کے اندر یہ چیز نہ ڈالی ہو اور ٹائٹل کے اندر خاص طور پر ڈسکرپشن اس نے بھی ٹیک آرٹیکل نہیں ڈالا ہوا اور ڈسکرپشن کے اندر بھی ابھی مجھے کئی نہیں دیکھ رہا دوسری طرف ہم ادھر آتے ہیں اس نے ٹیک لائر لکھا ہے لیکن ٹیک آرٹیکل رائٹر نہیں ڈالا ہوا ٹیک ہے تو اس میں ہم لوگ ڈسکرپشن میں دیکھتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی اب دیکھیں میں جلی جلی دیکھ رہا ہوں تاکہ ویڈیو آپ کے لئے زیادہ لمبی نہ ہو تو یہ بھی ابھی مجھے یہاں پہ میرے نزدیک نہیں دیکھ رہا ٹیک ہے بزنس مینجمنٹ اکڈیمک رائٹنگ یہ چیزیں ڈالی ہوئے ہیں لیکن اس نے ٹیک آرٹیکل نہیں ڈالا ہوا اب آپ کا ایک کی ورڈ ٹائٹل اور ڈسکرپشن کے لئے کیا ہو گیا ایک نوڈ پیڈ کھو لیا کریں اور وہاں پہ آپ لکھ دیں ٹیک آرٹیکل ہوگا اب اگلا ہمارا کی ورڈ آتا ہے میں بے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ہم لوگ اس کو کر لیتے ہیں آپ کو گیمی آرٹیکل ہوگا بہت بڑی انڈسٹری ہے اب آپ کو لگتا ہے کون سرچ کرے گا لوگوں نے گیمی ایوان ڈالا ہوا گیمی آرٹیکل اس بند نے ٹیک آرٹیکل دکھا ہوا اس سرہہ آپ نے دیکھنا ہے ٹیک آرٹیکل ٹیک آرٹیکل گیمی آرٹیکل ٹیک آرٹیکل تو آپ نے ایسے کی ورڈز نکال لے ہیں جو لوگوں نے اس طرح اپنی پروفائلز خاص طور پہ ٹائٹائل اور ڈسکرشن کے اندر نہ ڈالے اب یہ گیمنگ آرٹیکل اور ٹیک آرٹیکل ہمارا فلوپ ہو گیا یہاں پہ کیونکہ دیکھیں جب آپ میں نے آپ کو کہا آپ نے پروپر لیسٹ کو ریسرچ کرنا ہے جب ریسرچ کریں گے تو آپ کو اچھے کی ورڈ ملیں گے اب یہاں پہ ہم نے جب جا کے دیکھا ہے تو لوگوں نے آلیڈی گیمنگ آرٹیکل اور ٹیک آرٹیکل ڈالا ہوا ہے تو آپ نے اس کو فردر سٹیڈی کرنا ہے فردر اس میں ڈھونڈنے آپ کے اب یہ کام ہیں اب فارزمpel میں یہاں پہ lite لکھتا ہوں لاکچین یا ویب 3 ررٹیکل ویب3 ررٹیکل بھی meرے خیال میں لوگوں نے لکھا ہوگا کیونکہ بہت ہی کومان ہیں کومان بھی نہیں ہیں لیکن عاش اخر کافی بھی ہدا ہے جا Smack یہ جائے بھی لوگوں نے یوز کیا ہو سکتا میں نے ویب3ارٹیکل لکھتا ہوں ویب3 لکھا ہوا ہے ویب3 tienen لکھا ہوا ہے ویب3 بنو毪� پہلال مجھے نہیں دیکھرا web3 content writer بھی یہ کیورڈ ہو سکتا ہے کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے یہاں سے کیورڈ نکال لنے اب for example جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ ایک آپ کا tech article ہو گیا تھا ایک آپ کا کیورڈ ہو گیا web3 articles ہو گیا تھا اور ایک آپ کا sorry typo mistakes معاف کر دیجئے اور ایک آپ کا ادھر ہو گیا تھا gaming articles اب آپ نے low competition key word اس طرح کر کے نکال لیا tech article gaming article سارا کچھ آپ نے نکال لیا اب آپ نے اس طرح اب دیکھیں ٹائٹل کے اندر آپ اس طرح کے دو تین کیورڈ ڈالیں گے لیکن آپ کے پاس مارجن ہو گا کہ آپ ڈسکرپشن کے اندر زیادہ کیورڈ ڈال سکتے ہیں پروفائل ڈسکرپشن ہوتی ہے زیادہ کیورڈ پر آپ کی پروفائل لینک کرنے لگ جائے گی اب اس طرح ایک ایک nft crypto content writer crypto content writer تو آپ نے ایسے کیورڈ جن میں آپ کو اس طرح زیادہ competition competition مراد یہ ہے کہ پہلے پیج کے اوپر پہلی چار پاند پروفائل آپ کو ایسے لوگ نہ ملیں جنہوں نے وہ کیورڈ اپنی پروفائل یا ڈسکرپشن کے اندر یوز کیا اور جو کیورڈ آپ سرچ کرے ہیں پھر ان کیورڈ کو آپ نے کلیٹ کر لینے اب اس کو آپ نے لکھ لینے پرو پرو ٹیک آرٹیکلز ٹیک آرٹیکلز ٹیک آرٹیکلز اور گیمنگ آرٹیکلز دیکھیں جو آپ کی پروفائل کا ٹائٹل ہوتا ہے اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی سینسیبل ہو آپ پورا سنٹینس لکھو آپ کیورڈ اس کے اندر سٹف کر سکتے ہیں گیمنگ آرٹیکلز میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کام کیا کرتے ہو ٹھیک ہے ویب 3 آرٹیکلز ٹھیک ہے اگر آپ کی پاس پیس بچے تو آپ اس کے اندر کوئی اور کیورڈ بھی سٹف کر سکتے ہیں اثر وائز یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ پرو آرٹیکل کی جگہ لکھتے ہیں لکھتے ہیں آرٹیکل آرٹیکل ایکسپرٹ لکھتے ہیں فارزا آرٹیکل رائٹر لکھتے ہیں آرٹیکل رائٹر آرٹیکل رائٹر میں نے لکھ دیا یہاں پہ بشک کومہ تو نہیں خیر ڈال سکتے ہیں آرٹیکل رائٹر پھر اس کے آگے اس سے پتہ لگ دے گا آرٹیکل رائٹر ہیں ٹیک آرٹیکل لکھتے ہیں ویب 3 آرٹیکل اب فارزامپل یہی چار آپ کی کیورڈ سے ٹھیک ہے ہم نے یہ چاروں کیورڈ اب لے لیں اور ان سے اب ہم نے ڈسکرپشن لکھوانی ہے ٹھیک ہے اب اس طرح میں آپ کو لے گیا آپ کی پروفائل کی ڈسکرپشن ٹھیک ہے چیٹ جیوٹی اپن ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ کام پڑا ہے اب یہ میرے کیورڈ سے یہ میں ڈال لیا ہے یہاں پہ میں اس کو کمنڈ دیتا ہوں رائٹ می ڈسکرپشن ٹھیک ہے ون تھاؤزند ورڈ کروں گا تاکہ ہم لوگوں کو بعد میں کوئی اور چیز بھی ڈسکرپشن ابھی ویسے چار ہزار ورڈ کی ہوتی ہے میں ادھر 3000 ورڈ لکھتا ہوں 3000 ورڈ ٹھیک ہے ایک سیکنڈ میں نے وہ ریموف کر دیا 3000 ورڈ اور آرٹیکل رائٹنگ پروفائل ادھر سے میں گک کا ورڈ ہٹا دیتا ہوں کیونکہ ہم لوگ گرگ کی ڈسکرپشن نہیں لکھ رہے میرے کی بورڈ کی اوپر پانی گرہ ہوئے اس کا تھوڑا سا عشو با رہا ہے وہ کبھی کبھی ہا رہا ہے write me description of 3000 ورڈ for article writing profile ٹھیک ہے آرٹیکل یہ grammar checkیا کچھ اور کر رہا ہے spelling mistakes کو اپنے mind نہیں کرنا ٹھیک ہے اب profile ہو گیا اب اس کے اندر میں اس کو کمنٹ دیتا ہوں اگلی following are the targeted keywords ڈالی جو ہمارے keywords اس کو دے دی ہے اور اس کے اندر اب آپ کا experience بھی ہے تو آپ وہ اس کو بتائیں آرٹیکل رائٹنگ آپ کو کتنا experience آرٹیکل رائٹنگ ایکسپریئنس کتنا ہے آپ کا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں for example five years experience ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو کمنٹ دے دینا ہے chat gpt خود لکھنے کی ضرورتیں ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کتنا پیارا اس نے start لیا ٹھیک ہے لیکن اس کو i am happy to help you create comprehensive description however 300 words will be quite extensive or provide description let me aim at اب وہ کہہ رہے کہ میں اتنی بڑی نہیں لکھ سکتا description میں ایک سکنڈ اس کو کہتا ہوں no write me of three thousand words وہ کہتا ہے کہ three thousand زیادہ بڑی ہو جائے گی میں five hundred six hundred words کا لکھ دیتا ہوں اب یہ دیکھیں اس سے ہمیں description لکھنے دے رہی ہے اب اس میں title جاؤں سے آپ نے ایسے ہی دیکھیں اس کے اندر tech کا بھی word آگیا gaming کا بھی آگیا web3 کا بھی آگیا آپ جو profile کا title ہوگا آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کو کسی اور طریقے سے لکھ سکتے ہیں اب یہ اس کو سیکشن بنا کے لکھی جا رہا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس میں سے بیسٹ بیسٹ پارٹس اٹھانے ہیں اب for example introduction ہے with over five year experience in reaching experience in realm of like article writing i am dedicated and passionate words smith اور یہ دیکھیں پیاری پیاری اس نے طریقے کے ساتھ لکھا ہے آپ نے ان کو اس طرح copy کر کے جو بھی آپ کی description ہوگی آپ نے اس کے اندر ڈال لائیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح word میں کھولتے جائیں جو جو پیاری گراف اچھے ہیں ان کو ڈالتے جائیں اب for example مجھے یہ اگلی لائن نہیں چاہی تھی اس کو کروس کریں آپ کو اس کی زیادہ چھی اور لگتا ہے کہ اچھی optimized lines آپ وہ اٹھا لیں for example یہ فیچر بتا رہے گک پروفائل کے ٹھیک ہے اب مجھے یہ پیاری گراف جائے اور اس کے اندر کی ورڈ بھی میرے آرہے ہیں اس طرح کر کے ترتیب میں آپ نے ڈسکرپشن لکھ دینی ہے جب آپ کے 3000 4000 word پورے ہو جائیں ایک دفعہ اس کو further grow through ہو لیں کہ آپ کے ٹارگیٹڈ کی ورڈ اس کے اندر ہیں آپ کو لگ جائے گے آپ کے ٹارگیٹڈ کی ورڈ ہیں تھوڑے بہت اس کے اندر ایکنز وغیرہ use کرلیں اموجیز وغیرہ ٹک کا سیمبل ہو گیا اس ٹائپ کے سیمبل وہ اچھے لگتے ہیں اگلی ہمارے پاس چیز آرہاتی ہے پروفائل کی اسکرپشن ٹائٹل دونے ہو گیا ایکسپریئنس سرٹیفکیشن ایکسپریئنس سرٹیفکیشن جیسا میں نے بتایا ہے کہ ہم نے پوری پروفائل ان کی ورڈ بنانی ہے فائیور افر کے اندر کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہوتا آپ کا ضروری نہیں ہے بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ آپ کے آس پاس کوئی انسٹیٹیوٹ ہی ہے آپ نے سکول کالیج کے اندر بھی پڑھا ہے اور لکھ سکتے ہیں میں نے سکول یا کالیج کے لئے ویب آرٹیکل لکھے ہیں یا اس انسٹیٹیوٹ کے لئے آرٹیکل لکھے ہیں آپ اس انسٹیٹیوٹ کے نام لکھیں ساتھ میں ڈسکرپشن اس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ میں نے چار سال تک ان کے لئے ٹیک آرٹیکل لکھ رہا ہوں ان کی ٹیک ویب سائٹس میں نے رہن کر رہی ہیں اس یہ ٹیک آرٹیکل لکھے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ بھی ایکسپیرینس کے اندر بھی سٹف کرنا ہے کی ورڈ سٹف کرسکتے ہیں سٹف کرسکتے ہیں سٹف کرسکتے ہیں سٹف کرسکتے ہیں پرو ٹیک آرٹیکل لائٹر پرو گیمنگ آرٹیکل لائٹر سٹف کرسکتے ہیں کوئی بھی اپنے ایریا کا انسٹیٹیوٹ کوئی کسی قسم کی دکان جو بشک پہ آپ کو کورس کرواتی ہے کوئی بھی کام کراتی آپ کو کوئی بندہ نہیں پوچھے گا کوئی اسیو نہیں ہوگا اینڈ پہ میں آپ کو یہی کہوں گا آپ نے make it sure کرنا ہے ان چاروں کی چاروں چیزوں کو آپ اچھے سے optimize کریں گے تب جا کے آپ کی پروفائل یہاں پہ رینکنگ میں آیا کرے گی اس کو آپ اچھے سے optimize کر لیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا